نمشکارہ اس بیٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیش ہے چوار جنوری بدوار صبح سوچھے راجستان کی بڑی خبریں سینیما ہال مالکوں کو ہال کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی بکری کے نیم تیہ کرنے کا پورا حق ہے سپریم کورٹ نے ایک یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے منگلوار کو یہ بات کہی سی جی آئی نے کہا سینیما دیکھنے والوں کے پاس ان آئٹم کو نہ خریدنے کا وکلپ ہے کورٹ نے یہ بھی دور آیا کہ سینیما گھروں کو بینہ کسی شلک کے پیجل اپلپت کرانا جاری رکھنا ہوگا چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس پی ایس نر سمہ کی بینچ نے یہ یاچکہ پر سنوائی کی بینچ نے کہا کہ سینیما ہال پرائیوٹ پروپرٹی ہے اور وہ اس طرح کے نیم شرطیں لاغو کر سکتا ہے ستہ روڑ بھاٹوانے 2024 میں ہونے والے لوگ سبح چناؤں کے لیے اپنے ابھیان کو تیز کر دیا ہے اس کی شروعات اسی مہینے سے ہوگی میڈیا ریپورٹس کے انصار کینڈے گرہ منتر امید شاہہ لوگ سبح پرواز نامک ابھیاز کے تحت جنوری میں گیارہ راجیوں کا دورہ کرنے والے ہیں اس کی شروعات نورت ایسٹ سے ہوگی شاہہ پانچ اور چھاہ جنوری کو تریپورا ناگلینڈ اور منیپور کا دورہ کریں گے ساتھ جنوری کو چھتیزگڑ اور جھارکھن جائیں گے اس کے بعد وہ آٹھ جنوری کو آندر پردیش کے دورے کے ساتھ دکشن کی اور رکھ کریں گے شوہہ کے اٹھائیس جنوری کو کرناٹک جانے کی سنبھاؤنا بھی ہے جہاں اس سال کے اندھ میں پھر سے مددان ہوگا راستان کانگریس میں سنگٹھن آتمک نیوکتیوں کی ڈیڈلائن ایک بار پھر نکل گئی ہے راستان کے دورے پر آئے پردیش کانگریس پرباری سکجندہ سنگھ رندھاوہ نے تیس دسمبر کو میڈیا سے کہا تھا کہ دو دن میں سنگٹھن میں نیوکتیاں ہو جائیں گی لیکن ابھی بھی حال نو دن چلے اڑھائی کوش جیسا ہی ہے اب سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر یہ دیری کیوں ہو رہی ہے اور سوال یہ بھی کہ کیا کانگریسی نیتاؤں کی آپ سے گڑباجی نے سنگٹھن میں نیوکتیوں میں دیری کر آئی ہے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر آپ سے ہورڈ میں اولچی کانگریس چناؤں کے لیے کب تیار ہوگی اور کب اپنے پرتیس پردھیوں سے مقابلے کے لیے کھڑی ہوگی جرو جلے میں صدی پیٹ سالہ سر بارہ جی دھاں میں سردھرم کے لیے 12 سے 20 جنوری تک ایک ہزار آٹھ کنڈیا ہنون یگیا ہوگا مہا یگیا میں نبے کونٹل دیشی گھی کا اپیوگ ہوگا اس میں بھارت کے علاوہ ویدیشوں تک کے ایک ہزار آٹھ جوڑے آہوتی دے کر مہا یگیا کے ساکشی بنیں گے آئیوجن سے جڑے روی شنکر پجاری کا دعویٰ ہے کہ ایسا آئیوجن دنیا میں پہلی بار ہو رہا ہے ہنوان جی کے لیے سوا کروڑ آہوتی ایک یگیا میں دی جائے گی پیوکے کو واپس بھارت میں شامل کروانا بھی اس آئیوجن کا ادیشی ہے پدھم ویبوشن شری چطرکور تلسی پیٹھا دیشوہ جگت گرو رامان اندرچوارے سوامی رام بھدرہ چوارے مہاراج کی ساندھی میں کائکرم ہوگا اسٹوٹر سہسر ایک ہزار آٹھ کنڈیا ہنمن مہا یگیا ویشری رام کتھا میں دیش بھر کے نامی سنتوے راجنیتہ آئیں گے پدھان منتری ویراسٹ پتی کو بھی نیمنترن دیا گیا ہے سوامی رام بھدرہ چارے مہاراج کا چودہ جنور اکو چوہترواں جنم دن بھی ہے شاکمبری جینتی کو لے کر تیاریاں پوری ہو چکی ہے سامبر میں اس بار بڑے سطر پر آئیوجن بھی کیا جائے گا اس کو لے کر شری شاکمبری ماتا مندر پربندہ نیاز کی اور سے اس بار ویبھین دھارمک آئیوجن کیے جائیں گے دراصل چھ جنوری شکیوار کو سامبر لیکسید شاکمبری ماتا مندر پریسر میں دھارمک آئیوجن ہوگا چھ جنوری صبح سے ہی ویبھین دھارمک آئیوجن شروع ہو جائیں گے اس دوران مندر کو وشیش روشنی سے سجایا جائے گا کے اندر سرکار نے آن لائن گیمنگ کمپنیوں کے لیے پرستاوید نیاموں کا ڈرافٹ سومار کو سارجنی کیا گیمنگ کمپنیوں کے لیے اسوہ نیامک تنطر اور کھلاڑیوں کے انیواری ستیابن کا پرستاو ہے کمپنیوں کو ایک شکایت ادھکاری نیوک کرنا ہوگا جو آن لائن گیمنگ مدھیست کا کرمچاری ہوگا اور بھارت کا ہی نیوازی ہوگا موسودے پر 17 جنوری تک رائے مانگے گئی ہے ابھی گیمنگ کمپنیوں کے لیے وہی نیام لاغو کیا جا رہے ہیں جو 2021 میں سوشل میڈیا کمپنیوں پر لاغو ہوئے تھے ڈسرچار نیرودک بیرو بار میر کی اور سے کارواہی کے تہہ تتکالین عدیشاسی ابھیانتہ پی ایچ ایڈی خند بالوترہ جا پرکاش گپتہ کے ورود آئے سے ادھک سمبتی ارجیت کرنے کے ماملے میں ماملہ درش کیا گیا ہے اترکت پولیس ادکشک رام نیواز سنڈا نے بتایا کہ جون 2022 میں پریوادی اننا رام نے پراتنا پتر پرستودکر بتایا کہ اس کی فرم کی اور سے پی ایچ ایڈی خند بالوترہ میں جل جیون مشن یوزنا کے تحت قریب ایک کروڑ 21 لاکھ رپے کا کارے کیا جس کے بیل بکتان کے عوض میں عدیشاسی ابھیانتہ پی ایچ ایڈی خند بالوترہ جا پرکاش گپتہ نے دھائے پرتیشت کمیشن کے روپ میں رشوت مانگی تھی شکایت پر گپنی ستی اپن کروائے گیا پردھان منتری ناریندر موڈی 27 جنوری کو پرکشا پر چرچہ کے دوران چھاتروں ابھیبھاوکوں سے بات چیت کریں گے شکشا منترالے نے منگلوار کو یہ جان کارے دی پی ایم موڈی کے ساتھ اس چرچہ میں بھاگ لینے والے نومی سے بارویں کلاس کے سٹوڈنٹس ایک کامپیٹیشن کے بعد چنے گئے ہیں یہ تو پرٹکو کو آکرشت کرنے کے لئے راجسان پرٹن وکاس نگم تمام چھوٹ اور سویدھا پرٹکو کو پردان کرتا ہے لیکن اب نگم پرٹکو سے وصولی میں جھوٹا ہوا ہے جیسل میر ہیلی جویرائیڈ کے نام سے پرٹن نگم دندہارے دیش کی سب سے مہنگی جویرائیڈ کرا رہا ہے جیسل میر میں پرٹکو سے آٹھ منٹ کی ہیلی اڑان پر سات ہجار پر لے رہا ہے جبکی اسی آٹھ منٹ کے اڑان کے لئے ماتا ویشنو دیوی بھون تک جانے کے لئے سترہ سو تیس روپے ہی دینے پڑتے ہیں اب ناثیاترہ اور اکیدار ناثیاترہ کے لئے بھی قریب پانچ ہزار روپے ہی دینے پڑتے ہیں یہ بھی جیسل میر کی ہیلی رائیڈ سے سستی ہیں نئے سال کے مدن نجر پورے راجستان میں پرٹن سیجن اپنے چورم پر ہے ایسے میں جہاں پرٹن سل سیلانیوں سے گزار ہے وہیں پردیش کے سب سے بڑے جیپور انتراستے ہوای اڈے پر یاتریوں کی سنکھہ میں بڑھوتری اپکشا کرت کم رہی ہے یہی وجہ ہے کہ دیش کے سب سے ویرسطم ائرپورٹ کی سوچی میں جیپور ائرپورٹ تیرونے نمبر پر رہا کرونا کے چلتے سمیہ کے ستی اب تک بہتر پوری طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے ائرپورٹ آثارٹی آف انڈیا کی نومبر ماہ کی ریپورٹ کے مطابق نومبر ماہ کے آنکڑوں میں یاتریوں کی سنکھہ میں اچھی بڑھوتری دیکھی گئی ہے اتر پشم ریلوے پر الیکٹریفیکشن کا کام بہت تیجی سے چل رہا ہے جاپور اور اجمیر منڈل کے لگ بھگ سبھی روٹ پر الیکٹرک لائن کا کام پورا ہو چکا ہے اس سال کے ان تک اتر پشم ریلوے کے سبھی روٹ الیکٹرک ہو جائیں گے اس سے ٹرینوں کی گتی بڑھے گی ساتھ ہی یہ پیرون کے پرتی بھی انکول ہوگا آپ کو بتا دے کہ دیش بھر میں براؤڈ گیز لائنوں پر الیکٹرک کا کام تیج گتی سے کیا جا رہا ہے بار میں ڈسکوم کے ایسی سہی تجلے کے آلادکاری بجلی چوری کو رکنے اور کنزیومر کی ریڈنگ سو فیسدی لینے کے لیے فیلڈ میں اتر گئے ہیں نگم دوارہ ایک ویک تک چلائے جا رہے ہیں سپیشل ابھیان کے تحت ڈسکوم کے ادھکاری شہر سے گاؤں تک کنزیومر کی میٹر ریڈنگ کی جانچ کر رہے ہیں بار میں ڈسکوم کے ادھکشن ابھیانتہ اور سہائق لیکھا دھکاری بنچ کی دھرپاوار دوارہ بار میں شہر سے لگتے گیہوں روڈ کرشی کنیکشن کے چھے کنزیومر کی میٹر کی ریڈنگ جانچ کی گئی ہرانہ کے کھیلے منتری سندیب سنگھ اور جونئر مہیلہ کوچ کے ویواد میں مکھے منتری منوحر لال نے چپی توڑی ہے انہوں نے اس پورے ویواد میں کہا کہ مہیلہ کوچ انرگل بیان دے رہی ہے آروپ لگانے سے کوئی دوشی ثابت نہیں ہوتا اس کی پولیس چھانبین کرتی ہے کھٹر نے اتنا ضرور کہا کہ منتری کو کھیل ویبھاگ سے ہٹا دیا گیا ہے چندگڑ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے سچ سامنے آنے کے بعد یہ منصار کاریواہی ہوگی کہ اندر سرکار نے بھارت بائیو ٹیک دوارا نرمیت نیجل ویکسین کو دیش میں بوسٹر ڈوز کی روپ میں منجوری دے دی ہے اسے دیش بھر میں اس نیجل ویکسین کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے چین اور جاپان میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ادھے پور آرچی اچو آفیس میں بھی نیجل ویکسین کو لے کر لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ویکسین کب آئے گی ایسا مانا جو رہا ہے کہ جنوری کے انتہ کی یہ ویکسین ادھے پور کے بازاروں میں بھی ہوگی سیکر میں ویپر فانڈیشن کی پرشورام کنڈ آمنترن یاترہ کا امرت بھارت رتھ منگلوار کو پہنچا رتھ کا پرشورام پارک پر سواغت کیا گیا بھگوان پرشورام کی وشیش پورجہ آرچنا کی گئے اس کے بعد سروس اماج نے شہر میں یاترہ نکالی یاترہ میں شہر ویدھائک راجویندر پاریک نگر پارشا سبھاپتی جیون خان پوروہ ویدھائک رتنلال جلدھاری سمیت کئی جن پرتنی دھی بھی موجود رہے تو فیلال اس بولیٹر میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ